ہیلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں خیر و خیریت سے ہوں گے جسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیشان وی لاغ یوٹیوب چینل آج کل جو یوٹ محمد رزوان کی ٹوئٹ کے بارے میں جو بھارتی میڈیا پر رییکشن نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے چلو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا میلہ والڈ کپ میچ دو ہزار تئیس کے آٹھویں میچ میں محمد رزوان نے جس کریپ کے ساتھ جس درد کے ساتھ جس عذیت کے ساتھ پاکستان کو جناب ریکارڈ بکس کو سب سے اوپر لاکر کھڑاک کیا تھا پاکستان میں تو صرف ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے کہ جناب زخمی شیر محمد رزوان نہیں ایلین ہے لیکن جناب وہی پر دوسری جانب پاکستان کا ہم سایا ملک ہے جو کہ ہماری سرحدیں ایک دوسری کے جانب سے ملی ہوئی ہے ہمارا کلچر ایک ہے دوسری سے ریسیمپل کرتا ہے تو محمد رزوان نے میر جیت کر ٹویک کی جو کہ محمد رزوان کو ڈیش کہا جا رہا ہے ڈیش محمد رزوان کو ٹائٹل دینے کی کوشش دی جا رہی ہے اس کے جانب جولنیس بندلہ دیش جو کہ کرکٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے بہت ہی سٹرونگ جواب دیا کہ میں محمد رزوان کو پرسنل ہی مل چکا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ محمد رزوان کس طرح سے ہمبل ہے اور کیسے اور کس طرح سے وہ دردے دل ہے اور یاد رہے کہ محمد رزوان کے ٹویک پر آئی سی سی نے کوئی رییکشن نہیں لیا آئی سی سی کی جانب سے جاری بیان نے کہا گیا ہے کہ سری لنکا کے خلاف پاکستان کی جیت کے بعد وضع سے مطالب رزوان کی ٹویک ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے وضشتہ روزویکٹ اپر بیٹر محمد رزوان نے آئی بلینڈز کے خلاف جیت کے بعد اپنا مین آف ٹی میچ کا ایوارڈ غزہ میں اسرائیل کی جارہانہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے نام کیا تھا جس پر بھارتی میڈیا سے خوب شور مچایا اور آئی سی سی پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تھا سماجی رابطے کی سائی ٹویٹر پر ٹویک کرتے ہوئے بھارتی اسپورٹ جنرلیس وکران گفتہ نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا انٹرنیشنل کانسل اس کی اجازت کے دوران سیاسی اور مذہبی بیانات دینے پر پابندی نہیں مجھے یاد ہے کہ وارڈ کپ 2019 کے دوران مہندر سن دھونی کو اپنے داستانے سے آرمی کا نشان ہٹانے کو کہا گیا تھا بھارتی صافی میڈیا کی پروپیکنڈپ سے پر پاکستانی مداؤں نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ دھونی کی جانب سے فوجی داستانے پہننے کا عمل گراؤنڈ میں کیا گیا جبکہ رزوان سوشل میڈیا پر آزاد ہے انہیں اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے ماضی میں بھی بھارتی میڈیا رزوان سمیت کئی پاکستانی کرکٹس کی کھیل کے میدان میں سجدہ شکر بجالانے اور نماز کی ادائیگی پر سوالات اٹھاتا رہا ہے واضح رہے کہ بھارت میں بی جے پی کی حکومت نے اسرائیل کے فلسطین پر مزالن کی حمایت کرتی ہے جبکہ کئی بھارتی ادھاکاروں کو فلسطینوں کی حمایت پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو ویورز آپ کو کیسا لگا محمد رزوان کے ٹوئٹ دو تو کائنڈی میرے کو اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانی سے پہنچ سکے تینکیو اللہ حافظ